پورو مکمنتری بپند سنگھ ھوڈا کے دادا ماتو رام کے خلاب کرشیتر کے سانسد راج کمار سینی نے ججر جن سوا میں سہید بغیر سنگھ کو فانسی دینے کے برودھ ماتو رام پر لگائیتے گواہی دینے کے آرور جس کو لے کر کانگریس نے تھا سنتو کمار نے بغیر سنگھ کی فانسی میں سے سمبند 457 گواہوں کے کاغذات کوٹ سے نکلوائے اور تتحقیقات کی جس کے بعد سنتو کمار نے اپنے وکیل کے سہوگ سے سانسد راج کمار سینی کے خلاب رو تک سی جی ایم یوگیش چودری کی کوٹ میں استداثہ ڈالا ہے جس پر سی جی ایم نے سنت کمار اور انہ کے بیان پر سنوائی کے بعد سی جی ایم نے توچھے تو کہ سانسد راج کمار سینی کو 28 میرے کو رو تک کوٹ میں حاجر ہونے کے لیے سممن بھیجائے ایک راج کمار سینی جو مارے سانسد ہے انہوں نے ایک بیان دیا تھا کہ شہید بھگت سنگھ راجگروہ ان سبدیو کو فانسی دلوانے میں کوپیندر سنگھ ہڈا گے پور وزوبہ ہاتھ یہ بات ہمارے گھت پوروے مہلے چودری سنتکوار جو ہمارے یہاں وکیل بھی ہیں انہوں نے پڑھی وہ ان کے بہت نزدیکی رہے ہیں ان کے دادا سب سے پہلے وکیل تھے ارپ روتر ڈسٹرکٹ کے ان کے تھو ان کو ان کی اتنی جامکاریاں ملی تھی اور وہ چودری ماتو رام کو اپنا ایک آدرش مانتے تھے یہ خبر پڑھ کے ان کو بہت بڑا دھکا لگا تو اس بات کو لے کر کے علاقے میں سارے آریاں ناں بڑا روشتہ شہید صاحب کے بیان کو لے کے اس کے خلاف میں نے کریمنل کیس استقاسہ روتر کی کوٹ میں داخل کیا اور روتر کی کوٹ میں میرے بیان آز ہوئے اور اس کے بعد آزالت نے اگلی اٹھائیس مائی کو ان کو نوٹس دیا وہ کوٹ میں پیس ہو کر کے اپنی سفائی دے اپنی بات دے کس کی کوٹ میں جو ہے سی جی ایم روتر کی کوٹ یہاں رکنے چھوٹ سے برے کے لیے برے کے بعد جلد لٹیں گے ہمارے چاہائے